ہلو امیتہ تمہیں صرف ٹھیک ہونڈا اجان تو سندھی بولی دے گلانت کو چاہیاں اے انہوں نے کی پیش خطر تے کچھ تمہیں سا گلانت کو چاہیاں سندھی بولی جی کا ہزاران سالیں جی تحظیب ثقافت رکھے تھی ان جی پہن جی دھرتی آئے اے دنیا جی ایک اصلی بولی آئے ہی بولی کہ بھی بولی میں پیدا نہ تھی آئے بگر انہاں کیتر میں بول ہوئے ہیں جی کہ ہنہ بولی میں پیدا تھی ہوئے ہیں ہنہ بولی جی مضبوط تھی ہے ہنہ دنیا جی کیتر نہیں بہن بولن جا لفظ پام جذب کرے پام کے مضبوط قائم رکھے آئے ہی بولی ختم نہ تھی آئے ہنہ کیتر نہیں حملہ جی باوجود جی کہ سندھ ملک تے حملہ تھا سندھ تے مختلف قومن مختلف دورن میں حملہ کیا پر انہاں جی حملن بھی سندھی قومن سندھی بولی کے ختم نہ کہو ہزاران سالیں جی بولی اج بے اوہی قائم آئے مون جو درو کا اگر باری سندھ ہنہ وقت تی بے اوہی سندھ آ تھوڑا گناہ فرق آیا ہے تھوڑا گناہ لہجن میں فرق آیا ہے دھرتی جی کہ سرہ دو ہونا سنجیوں انہوں تے فرق آیا پر ہی بولی اوہی بولی رہی آئے ہنہ وقت گلوبلائزیشن جو دور آئے گلوبلائزیشن ایک آلم گیرت آئے بینل اقوامیت آئے آلم گیرت میں فرق آئے آلم گیریت میں جی کہ بھی دنیا جا ریسورسز ہیں انہوں نے پوری دنیا میں اراندر انسانان لائے ہیں سب دنی ملکان لائے ہیں انہوں نے یا سی کہیں ملک لائے میں دور نتھا کرے سگو تہاں کرے یہ وہ سی چھوئے سگو تھا یہ آلم گیریت یہاں گلوبلائزیشن جن جو بنیاد انٹرنیٹ آئے انہیں انٹرنیٹ جو کے بھی سرہ دونا ہیں جی ملکان جو سرہ دو ہیں جو انہوں نے دھرتی میں دھرتی دے جترہ بھی ملکان انہوں نے جو پہنے جو سرہ دو ہیں جنہیں ایسی آلم گیریت میں چاہوں تھا گلوبلائزیشن جو عمل میں چاہوں تھا تو کار بھی سرہ دنائے انہوں نے کو بھی ماموں دنیا جے کہیں بھی رائے بھی ماں کتابی شو کرائے سکے تو اٹھے پری سکے تو دنیا جے کہیں بھی بہتری نیونسٹی میں داخلہ اوٹھی سکے تو اٹھے پری سکے تو اے ہی طرح کو بھی سامان دنیا جے کہیں بھی ملک میں گھرایا سکے تو گلوبلائزیشن پوری دنیا جہا وسیلہ ہک بھی رہا سامو رکھی شدیان ہاں ہے وہ اسان تے منحصر کرے تھو اسان انہوں نے وسیلن کے کییں استعمال کروں انہوں نے گلوبلائزیشن سے اسان کے فائدہ تو تمام گھنا پہ آیا ہے پر جو کوئی ایک بدو نقصان تھی ہوا دنیا جے انہوں نے قومن کے نقصان پہ ہوا جن پہنی بولی کے گھٹ سمجھو جنہیں تے بولی قوم جی سنیا نکون دیا اور وہے قوموں جن پہنی بولی کے گھٹ سمجھو انہوں نے گلوبلائزیشن جے تمام گھنوں اثر پہ ہوا وہے مانوں جے کہ سمجھن تھا اسان کے گلوبل تھے انہوں آئے اسان کے اوہا بولی سکھنی آئے جی کا گلوبل بولی ہو جے انہوں مانوں پہنجن بولن کے شدے دن ہو آئے جہاں شدن جے عمر میں آئے ہیں وہ پہنجے بارن کے بینرکہ میں بولی پر آئے ہیں دا مثال تو رسانٹ ہر والد جی یا والدین جی یا کوشش آئے تھا سان جو بار انگریزی پر ہے تو جیئے ہو ایک گلوبل تھے پوری دنیا جی میں ہو رابطوں کرے سکے پوری دنیا جی اساس ان کے استعمال کرے سکے سوچ تمام سٹھی آئے پر انہوں نے سوچ سانتھیے چاہتے ہو تو پہنجی بولی ختم تھے پہی آئے بولی جنہیں ختم تھیں دیا وہاں صرف بولی ختم نہ تھیں دیا وہاں پانساں گھر دھرتی قوم تحزیب کے بھی ختم کن دیا ثقافت کے بھی ختم کن دیا تو کل اساں کی یہ سوچاں گھر جے تو بولی صرف بولی نہ ہوں دیا پر وہاں بولی ثقافت سان راگاہ پر رن دیا تحزیب سان راگاہ پر رن دیا قوم جی سنیانا پر رن دیا تحزیب سان راگاہ پر رن دیا وہے سب ہی شہیوں ختم تھیں جن اچھا آرام گیرت شاپی کرے بے گلوبلیزیشن شاپی کرے وہاں چند پت پہ تمہاں پنج بولی ختم نہ کرو پنج بولین کی قائم رکھو بولی ختم تھیں دی تو تمہاں جی نشان دی تو سنیا میں ختم تھیں دی یہاں راپتے میں تمہاں کی تکریف تھیں دی یہاں حقیقت آئے تو جدہ ایسی پنجی مادری زبان میں گلائیں دائے ہوں تو ایسی ودی بہتر طریقے سے گلائے سکنائے ہوں ایساں جو کو پنجو نیاپو دیروں دو آج جی کا گال کرنی ہوں دیا وہاں بہتر طریقے سے بہتے ہیں پہنچائے سکنائے ہوں پر دیکھنے سے وہاں یہ گال کے بھی بولی میں گلائیں دا سنی رہاں کہ تمام گلائیں تکریف کا مناب بھی تھے پر وہاں جو کو اصل میں گال پہنچائے میں دیا نہ سنی نہ پہنچائے سکنائے ہوں گلائے دیسی کی طرح بھی ان میں ماہر شو نہ ہو جاؤں یوں اس سبب آئے جو گلوبلائزیشن یا عالم گیریت انہ گال سے زور تھی دے تا تمام پنجے بولین کے قائم رکھو این اکوہ میں متحدہ بھی انتے ہی قائم آئے تا تمام پنجے مادری بولین کے قائم رہو تا تمام پنجے قومی بولین کے قائم رہو انہن کے نہ شدیو انہن کے شدین دو تا تمام بھی ختم تھی اندو یہ بھی گال ہے کہ وہ واقعوں تھی جو آئے ہو تا انہن بغزہ دے سے کرے اکوہ میں متحدہ بولین جو دیئے مزا ہے پر یہ نہ ہے اکوہ میں متحدہ انتے سوچے رہی ہوئی مقصد یہ دنیا جو جھکے بھی بولیوں ہیں انہوں کے زندہ رکھ جائے تو جیئے کمیونکیشن یا رابطا جو 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 جا رہا وہ آسانی سا رشاہ جیسا کہ امام پہنچی بولی میں پہنچا مقصد پہنچو گالیوں پہنچائیں سوف تو یہ پہنچی بولی میں پہنچائیں اور میاں پہنچو سے کام کریں جو 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 جنگرے کے مشکی ج specی بولی میں پہنچوOULD دے، بھروچٹ بھروچی میں ہی تو ہر بولی میں تھی ہی تو انتے بین الرقم سے تیرے کم تھی رہا ہے وہ تمام تیزی جان کم حالی رہا ہے تماں کے خوشی تھی ہی تو سندھی بولی ان ستھ میں شامل تھی رہی آئے سندھی بولی تے انتے ٹیکنالا جی جہوارے ساں اتنوں کم تھی ہوا ہے جو ہوں آرم گیر بولن جے ستھ میں شامل تھی رہی آئے شامل تھی رہی آئے کافی اتنوں تھی چکی آئے پر آنیاں بھی کچھ شئی ہو رہاں تھی ہوں جے کھاں پو ہوں موکر ملک آلم گیر بولی چھے ہی دی تہن کرے اجو کے ان ویڈیو میں سے جو مرسدی ہو اساں پان ماں یہاں ایسا سے کم تری کڑھی شدی ہو تر جے کنے اساں جے پٹ رکھے اساں جے دھی کے انگریزی نہیں دی تو ہوں لوکل ماں ہوں تھی ون دو انہ جی کاسو نیا میں بنے بیان دی دنیا ماں فائدہ حاصل نہ کرے سکنے دو یہاں ایسا سے کم تری اساں کڑھاں گھر جے اسی پنج بارن کے سندھی میں پڑھائی ہوں سندھی میں لکھائی ہوں تجین اساں جی تہذیب بھی قائم رہے ثقافت بھی قائم رہے بولی بھی قائم رہے اساں جی جی کا قومی شناختہ وہاں بھی قائم رہے جو کوئی ہی دو ودو خزانوں پہ وہاں کتابن جی صورت میں رسالن جی صورت میں اخبارن جی صورت میں وہاں بھی بچی پہن دو امین تر اساں سب ان ایسا سے کم تری ماننے کی بھی کرے پہنج بارن کے پہنج بوزی میں پرائی میری کم از کم پرائی میری تاریم دیوں سیکنڈری تاریم دیوں تجین ہوں پری سگن سندھی لکھی سگن